نمشکار دوستوں نمشکار ہاں ہاں بھائی آپ کو بھی نمشکار تو اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے راجستان کے ویدر کے بارے میں اور راجستان کے موسم کی جانکار یہ آپ کو جو ہے بتانے کی کوشش کروں گا راجستان کے لگ بگ سبھی 33 جلوں کے بارے میں آپ کو جو اپ ڈیٹ ہے موسم جو ہے وہ کس طرح سے رہ سکتا ہے آگے آنے والے لگ بگ 24 گھنٹوں کے اندر اور اس کے بعد میں بھی لگ بگ اپنے جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر پورے جو ہے وہ اگست ماہ تک یعنی 31 تاریخ تک ابھی جو ہے وہ موسم کس طرح کا رہ سکتا ہے آگے آنے والے لگ بگ دو سے تین دنوں کے اندر اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ ہلکی فلکی جانکاری جو ہے وہ دینے کا پریاس کروں گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ساتھی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھنا کہ آپ جو ہے وہ راجستان کے اندر کس جلے سے بلوں کرتے ہیں اور فیلحال کس طرح کا جو موسم ہے وہ آپ کے ایریا کے اندر بنا ہوا ہے شروعات کرتے ہیں اتری راجستان سے اتری راجستان سے اگر شروعات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ گنگانگر، ہنمانگر، بیکانیر، چورو، جھنجنو ان جلوں کے اندر بارش کی گتیویدیاں ابھی تک اگر بات کریں تو کافی جو ہے وہ کم دیکھنے کو ملی ہے خاص طور سے گنگانگر، ہنمانگر کے اندر بیکانیر کے بھی اتری چیتروں کے اندر بارش کی گتیویدیاں کافی کم ہوئی ہے اور یہاں پر رہات بری خبر جو ہے وہ یہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ بادلوں کی آوازائی پچھلے بارہ سے اٹھارہ گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ بڑھی ہے اور آگے آنے والے لگ بگ ایک سے دو دنوں کی بات کریں تو یہاں پر سبھی جگہوں پھر اسی طرح کا جو موسم ہے یعنی بادلوں کی آوازائی جو ہے وہ بڑھنے کا انمان لگایا گیا ہے ساتھیں ساتھ بارش کی گتیویدیاں بھی یہاں پر آپ کو جو ہے وہ گنگانگر ہنمانگر سہیت بیکانیر چورو یعنی لگ بگ پورے بیکانیر سنبھا کے اندر ہلکے سے مدیم بارش کے روپ میں بارش کی گتیویدیاں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے خاص طور سے اٹھائیس تاریخ سے کچھ زیادہ بارش کی گتیویدیاں یہاں پر جو ہے وہ گنگانگر ہنمانگر کے اندر ویسے طور سے آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ پشمیوک شوب اتر بھارت کے اندر لگ بگ جو وہ اٹھائیس تاریخ کو پرویش کرے گا تو اس دوران جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں یہاں پر بڑھنے کا انمان ہے اس کے بعد میں بھی اگر بات کی جائے اس کے بعد میں بھی اگر بات سوری سوری اس کے بعد میں بھی اگر بات کی جائے تو لگ بگ جو ہے وہ اکتیس تاریخ کے آسپاس ایک بار پھر سے جو ہے وہ راجستان کے اتری جلوں کے اندر یعنی بھی کانے سنباہ کے اندر بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ بڑھنے والی ہے یعنی اوورال بات کی جائے تو اتری راجستان کے اندر بارش کی گتیویدیاں آگے انے والے لگ بگ پانس سے چھ دنوں کے اندر جو ہے وہ رک رک کر ہونے کا انمان لگایا گیا ہے اکتیس تاریخ کے آسپاس جو ہے وہ پورے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی کانے سنباہ کے اندر اچھی بارش کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ جھنجنوں کے اندر سیکر کے اندر اور الور جلے کے اندر بھی اگر موسم کی بات کی جائے تو ہلکی مدھیم بارش کی گتیویدیاں آگے انے والے لگ بگ ایک سے دو دنوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ یہ جو بارش کی گتیویدیاں ہوں گی یہ جو ہے وہ چھترائی بارش کے روپ میں یا سکیٹرڈ رین فول کے روپ میں جو ہے وہ ہونے کا انمان لگایا گیا ہے یعنی لمبے چوڑے سے ترفل کے اندر بارش کا انمان ابھی جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو جیپور کے اندر ساتھی ساتھ بات کریں تو دو ساتھ جلے کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں دھولپور کے اندر بھرتپور کے اندر ٹونک سوائی مات اپر کرولی سبھی جلوں کے اندر جو ہے وہ ہلکی سے مدھیم بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے بادلوں کی آواز آئے کے بیچ میں کچھ ستانوں کے پر موسم جو ہے وہ شوشک بھی بنا رہے سکتا ہے ہارڈوتی شہتر کے اندر یعنی کوٹا بوندی باران جھالاوار ان جلوں کے اندر موسم ابھی جو ہے وہ آگے انے والے لگ بگ 24 گھنٹوں کی بات کی جائے یعنی لگ بگ اگر اپنے بات کریں یہاں پر جو ہے وہ 28 تاریخ تک تو لگ بگ موسم جو ہے وہ شوشک بنے رہنے کا نمان ہے کیونکہ جو مانسونی ٹرف ہے وہ ابھی جو ہے وہ اتری راجستان کے آس پاس جو ہے وہ بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ادھکتر جو نمی والی ہواوں کا فلو ہے یا جو ادھکتر نمی والی ہوایں ہیں وہ اتری راجستان کے آس پاس جو ہے وہ رہنے کا نمان لگایا گیا ہے ابھی لگ بگ 24 گھنٹے تک کوٹا بوندی باران جھالاوار کے ادھکتر ستانوں کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو ادھکتر کے اندر ڈھنگرپور بانسوڑا پرتابگڑ چیتوڑگڑ راجسمند یعنی دکشنی راجستان کے لگ بگ سبھی جلوں کے اندر جو ہے وہ موسم کے لگ بگ شوشک بنے رہنے کا انمان ہے اکہ دکھا ستانوں کے اوپر ہلکی بارش کی گتیویدیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ایک بار پھر سے لگ بگ اگر بات کریں تو اکتیس تاریخ کے آس پاس یہاں پر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں خاص طور سے بات کریں تو کوٹا سنبھاگ کے اندر بھی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاروٹی شیطر کے اندر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اٹھائیس انتیس تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ ادھے پور سنبھاگ کے اندر بھی یعنی ادھے پور اور آس پاس کے جو جلے ہیں یعنی ادھے پور ننگرپور بانسوڑا پرتاب گرچی توڑ گر راز سمند ان جلوں کے اندر ایک بار پھر سے جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ بڑھنے کا جونمان ہے وہ لگایا گیا ہے ساتھی ساتھ بات کریں تو یہاں پر ایک اور نیا جو لو پریسس سسٹم ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنگال کی کھاڑی کے اندر ابھی وکسیت ہو رہا ہے یا آگے انے والے لگ بگ بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ وکسیت ہو جائے گا تو اس کا پر بھاو بھی آپ کو جو ہے وہ آگے انے والے لگ بگ 48 سے بہتر گھنٹوں کے بعد میں یا لگ بگ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مہینے کے اینڈ کے آس پاس جو ہے وہ پھر سے مدیورتی پوروی رازستان یا پوروی رازستان کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کے انترکت اگر بات کریں تو جیپور اور آس پاس کے جلے اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اتری رازستان کے لگ بگ جو ہے وہ سبھی جلوں کے اندر اس کا جو پر بھاو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی اوورول بات کی جائے تو پوروی اور اتری رازستان کے اندر 31 تاریخ کے آس پاس یا مہینے کے آخر کے اندر جو ہے وہ اچھی بارش کی گتیویدیاں ایک بار پھر سے آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے پشمی رازستان کے اندر اگر بات کی جائے تو پشمی رازستان کے اندر جودپور جلے کے اندر جیسل میر جلے کے اندر بارڈ میر جلے کے اندر تینوں ہی جلوں کے اندر اگر بات کی جائے تو آگے آنے والے لگ بگ چوبیس گھنٹوں تک یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستائیس تاریخ کو یعنی آج لگ بگ موسم جو ہے وہ ششک بنا رہ سکتا ہے اس کے بعد میں اٹھائیس تاریخ کو شام سے یا انتیس تاریخ سے پھر سے جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ بارڈ میر کے اندر جیسل میر کے اندر جو خاص طور سے جو یہاں پر جو ہے وہ سیماورتی علاقے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جو کی دھیرے دھیرے جو ہے وہ انتیس تاریخ تک پورے جودپور سنباق کے اندر یا جودپور جلے تک آپ کو جو بارش کی گتیویدیاں ہیں یہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس دوران آپ کو ناغور کے بھی کچھ شتروں کے اندر ہلکی سے مدھیم بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جالور پالی سیروہی ان جلوں کے اندر بھی اگر بات کی جائے تو ابھی لگ بگ چوبیس گھنٹے تک موسم کے جو ہے وہ ششک بنے رہنے کا انمان ہے اس کے بعد میں بارش کی گتیویدیاں یہاں پر بھی بڑھتی ہوئی آپ کو جو ہے وہ دھیرے دھیرے دیکھنے کو مل سکتی ہے جو کی لگ بگ اکتیس اگست تک جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے یعنی اوورال بات کی جائے دوستوں تو ستائیس تاریخ کو اگر بات کریں تو موسم جو ہے وہ کافی ستانوں کے اوپر جو ہے وہ رازستان کے اندر بات کریں تو لگ بگ ششک بنے رہنے کا انمان ہے کچھ اتری رازستان اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ پوروی رازستان کے جلوں کے اندر ہلکی مدھیم بارش کی گتیویدیاں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں اٹھائیس یا انتیس تاریخ کو اگر بات کریں تو پشمی رازستان کے اندر بھی بارش کی گتیویدیاں بڑھنے کا انمان ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اتری رازستان کے اندر بھی بارش کی گتیویدیاں اس دوران جو ہے وہ بڑھنے کا انمان لگایا گیا ہے اس کے بعد میں لگ بگ جو ہے وہ اکتیس تاریخ کے آس پاس اگر بات کی جائے تو پشمی رازستان کے اندر ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی بارش کی گتیویدیاں کے اندر جو ہو وہ اس دوران کمی آپ کو دیکھنے کو ملے لیکن پوروی رازستان کے اندر یعنی جیپور اور آس پاس کے شیطروں کے اندر اور اس کے ساتھ میں اتری رازستان کے اندر اور ہڑوتی شیطر کے اندر بھی بارش کی گتی ویدیاں جو ہے وہ اس دوران بڑھنے کا انمان لگایا گیا ہے اس کے بعد میں اگر بات کریں تو ستمبر مہا کے اندر ایک بار پھر سے زودپور سمباغ کے اندر بارش کی گتی ویدیاں جو ہے وہ کس طرح کی رہ سکتی ہے یا بڑھ سکتی ہے کم ہو سکتی ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹس جو ہے وہ آپ کو آگے انے والی ویڈیوز کے اندر دینے کا پریاس کروں گا اگر آپ کو لگے کہ صحیح اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل کے مادیم سے جو ہے وہ پروائیڈ کروائی جا رہی ہے تو آپ اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ all کے اوپر ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو لے کر کیا تھا ہوں راجستان کے موسم سے سمندیت یا اور کوئی ویڈیو وہ اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک جو وہ پہنچ جائے تو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبھی بھائیوں کا بہت 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 دھنیواد